اسی سیریز میں ایک اور ٹیسٹ ہے جس میں ٹو ہینڈ کوڈنیشن کے بارے میں ملتا ہے ایسا ہے کہ ڈرائیور جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی ہے اور بہت سارے ڈرائیوروں میں ایک بڑھتی ہے دارو پینہ کی تو اب اس سے ہمارا نروس سسٹم میں کچھ ہی ساتھ فرکار کے بکرتیاں ہی شروع جاتی ہیں تو اب جیسے دو سنہیں ساتھ بکرتی ہے ایک تو ہماری جس طرح سے کی نشے میں رہنے کے نشے میں جب آدمی رہتا ہے تو اس کا برین اور ہینڈ کوڈنیشن پورا صحیح نہیں ہوتا اور دوسرا ہے ایج کا فیکٹر ایج میں بھی نروس سسٹم جو ہے ہمارا تھوڑا تھوڑا بریک ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے کم ہونا پڑتا ہے تو اگر ایک پریسیزن ہے وہ اتنا ایک لیٹ نہیں رہتا اگر ہمیں ڈرائیور کو پرفیکٹ نہاپنا ہے کہ وہ ڈرائیور پلکل شارپ ہے اپنی نروس سسٹم میں تو یہ والا جو ٹو ہینڈ کوڈنیشن ہے یہ جسٹ بہت اپورٹن ہے اس میں کیا ہے کہ ان دوموں ہماری جوائسٹک سے ہمیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور جس سے ہمارا مومنٹ ہے وہ ڈیجیٹلی ریکارڈ ہوتے ہیں تو کس طرح سے وہ کام کرتا ہے سیجیز کی آگے بتائیں اس میں بھی ہمیں باقی ٹیسٹک کی طرح اس کی پانوں کے سامال کرنا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو جوائسٹک دیئے ہیں لیکھ میں اور رائٹ میں بسیکل یہ جسٹ ہی ہے ہمارے دونوں خاص بھی بیچ کی تارمیل کوڈنیشن کو چیک کرنے کے لیے تو یہ تسٹ کیسے پرکوم ہوتا ہے وہوں کو بتاتے ہیں ان دونوں جوائسٹک کی مدد سے ہمیں جو ریڈ ڈاڈ ہے اس کو اس اے ڈاڈ پر لکھے جانا ہے یہاں سے یہ تسٹ چلو ہوتا ہے اب یہ جو گرے آؤٹلائن آپ دیکھ رہے ہیں اس گرے آؤٹلائن کے بیچ میں ہی ہمیں اس ڈاڈ کو گھومانا ہے تو رائٹ ہینڈ والا اوپر میچے کرنے کے لیے ہی لیے ہوتا ہے اور لیکھ ہینڈ والی جو جوائسٹک ہے وہ لیکھ ٹرائٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کی مدد سے ہمیں دونوں ہاتھوں جو بیچ میں سال مل بیٹھاتے ہیں اس ریڈ ڈاڈ کو ہمیں بیچ میں رکھنا ہے یہ ریڈ ڈاڈ جتنا تارگیٹ ریٹ ہو اسی طریقے سے یہ دوسرا تارگیٹ ہے اب اس دوسرے تارگیٹ کے اندر بھی ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے اور یہ کمپلیکسٹی دھیرے سیرے بڑھتی چلی جائے اسی طریقے سے ملٹیپل سیٹس آف ایکسرسائز جائیں گے جس کا ہمیں اس پر انسٹرکشن فالو کرنا ہے اور اس ریڈ ڈاڈ کو تارگیٹ ریٹ رو تارگیٹ بھی کو ہمیں دونوں ہاتھوں کے کارڈیشن سے پہنچاتے جائنا ہے اسی طریقے سے پورا تسٹ کمپلیٹ ہوگا اور یہ جمجان پائیں گے کہ دونوں ہاتھوں کی بیچ میں کتنا سٹروم کارڈیشن ہے Thank you